موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے پیارے سجنوں مطروں بیلیوں دوستوں میں تو ڈمیز بان شرف طلی رحمانی خوش سنو سجنوں کی آل چالنے ٹھیک ہو دوستوں آج میں ایک بڑی سونی داستان بڑی سونی کہانی لے کے سجنہ دے حاضر ہویا کہانی دی چاستان ہوں دی یہ شروع تو لے کے آخر تک سنی جائے بڑے دوست نے جڑے آن دینے میں دیا مطلب بگر سنو سمجھ نہیں آ دی وہ یا سمجھ کیوں نہیں آ دی یہ شروع تو لے کے آخر تک سنی گے تو سمجھ آ دی پنجابی زبان ہے ماں بولی زبان ہے ہر ایک بندے نو سمجھ آ جان دی تو گوھر کرنا چاہی دا ہے تو سننی چاہی دی تو یہ شروع تو لے کے آخر تک سنو گے تو ان پتا چلے دا جب بچے دوری چھڑ دے جے تو مڑ گال دی چاستنے جا جان دی تو میری نمیتوں نے ایک کہانی سنو آسدے میرا چینل سبکرائب کر کے دی سبکرائب کروں تاک روزانہ شام نو پاکستان دے ٹیم دے مطابق شام نو ست و جے میری کانی جڑی یوں نشر ہوندی ہے تے گال شروع کرنا دوستو گوھر نال در آتے تو جلال سننے آجے سینو اکل کو کہہ تا پیوہ دا نہیں ہندہ جنو اللہ دے بے چاہ کو چھوٹا ہوگے چاہ بڑا ہوگے دماغ آپ کو امنا ہمتا ہے دنا تے اولیا ایک تا ہندہ نا اولیا جیڑا اولیا ہندہ ان اللہ تلال دی خبر اندی جیڑا دنا ہندہ وہ اندہ دماغ کام کرتا ہندہ بڑے بڑے ہوئے نا دنا تو میں تو انہوں دنا دی گال لگا سناؤں دوستو کسے وقت دی گال لے ایک بابا سی بڑیرہ بابا بڑیری عمرتا کچھ تقریبا نا ساٹھ کے ستر سال دی عمرتا وہ کدے جا رہا سی تو رات بے جے ایک کو نوں مونڈا ٹکر پیا لڑکا وہ لڑکا جڑا سی نا کوئی بابا کو پندرہ سولہ سال دی عمرتا جوان ہی تقریبا ہندہ ہے بھارہ لڑکا ہی سی پندرہ سولہ سال دا وہ ٹکر گیا وہ نے پچھیا بابا جی کتھ جانا جے بابا کتھر میں آیا تھا سالانے لڑکے بے جانا نگا اچھا ہیا وہ نے آیا کہتا پھر ممی اتھے جانا او درنو جانا تھا مینو میں نال لے چلو رہلے نا چلی گے دو میں جانے نالے کو کھونگا کردے چلاندے بابا کتھا بچھا میں تیروں چوکتے لے جانا تو آبدیاں لڑکتا نال جانا تھا میں آبدیاں لڑکتا نال جانا تھا آجاتوں چلو لگے چلنے ساتھ بان گیا لابی دو میں ٹورپ ہے جدو پورے جاندے نے بابا پاند گیٹا تھا بیکھا کی تے ایک کھاڑا پا بھگے پانی یالا سجدوں جیڑا ٹیوال دا پانی ہندہ ہے وہ چٹا ہندہ ہے اندہو چلو ہار کی نظر آدھی ہے جس پہندھی تے جیڑا نے ری پانی ہندہ ہے نے ری پانی ہندہ ہندہ ہے اندہو چلو ندر نہیں آندہ کھوکو پانی مہلا ہندہ ہے اندہو چلو لڑکتا نال جانا کھاڑے چلو تو بابی دی جنابی جتی سی بڑی سونی تلے آلے نمی بابی نے لئے کی دوں تو بابی نے آگے آتھا چکار لے اوہ جیڑکا سی نا بولی آنے بابا جی یہ کی تا جیڑا جتی کو لڑکا سی کھٹی جیے مانے کھا کتھو روز پانی جو لڑکنا ہے چکڑ جو لڑکنا ہے جتی گول کر نہیں ہے جتی تاں لڑکا سی کھٹی بے پار لڑکا نمی بہت اللکھ خیلال ہے جنار Trump اکل دی گال اکل دی گالا گال جی لے آج تو چاپ جان دینا وہ لے پتہ لگ دا گال اصل باد جا کے ہوتا ہے تیجے را بے چھڑ دی گئی تو پھر چاس نہیں ہوتی میں بار بار سجنہ نوانا شروع تولے کے آخر تسکتا ہے وہ لڑکے آقا ہے بابا سنے جتی لانگ بچوں انہیں آقا پاگل ہو گئے ہیں وہ میں مہنگی جتی لئی تلے بالی تو ہونے اندے بچوں میں سنے جتی لانگا چکڑ نہ لبڑ جائے دی گول ہو جائے گی میں نے کہی دوڑے بھائی جتی آتھ ہی کار لیا پار لانگ جانے ہیں تو اس جاگ پار لانگ دے خیر مونڈا آت سپیا چلو جی بابا جی میں ٹڑڑی مر دی لانگ ہے بچوں پار لانگ کے بابا نے پیر دوگا جتی پار لائی تو ٹور پایا شروع تردے تردے جاندے نے تو جی لے بابا پاندھ کیتا تردے ایک جت وہ انہیں باجرہ گڑیا آیا کہ وہ جناور اڑا آتا پہ پرندے پرندے نے وہ اڑا آتا ہے پہا آتا بچوں نے پیپا جا پھڑے آیا ہے تو سوٹا پھت کھڑکا آتا ہے تو اڑ دے نے جناور اڑا آتا ہے وہ انجیڑا مونڈا سی نا وہ بولیا انہیں کہ بابا جی اے جاٹنو پچھو بے یہ باجرہ نے کھا دا آیا کہ کھانا سو جے بابا آتا ہے بابا آتا ہے پاگل دیا پترہ میں نے چھتر پون لگا ہے یہ ایسے لئے بیو کوب ہے تو بھئی اجے تا کچھا باجرہ ہے اجے تا اڑا آتا پہ چیڑیاں جناور تو کھا کے چھو لیا انہیں یہ تا دس دا پہ بے جے پکے گا تو پھر بڑے گا تو پھر گائے گا تو پھر کھائے گا وہ لڑکا اینی گال سوڑ کے تیہا آتا ہے تو کھائے گا تو دے جاندے نے جناورا بے کہا کی تو بندے کو پانداز ہوئی جناورا چکے جو لئے تو بیچ کو بندے روندے بھی آت جاندے سنال وہ مونڈا پوشیدیاں لڑکا بابا جی انہوں پچھو با جی انہوں اچھا ہی جاندے بندہ مریا آیا ہے کی جنہوں دا ہے وہ نے کہا تو میں نوں واقعی کتنے کے در جوتیاں پوائیں گا تو یہاں میں میرا آٹوار پیا ہے میں نے کہا کہا وہاں پوشیدیاں وہاں پوشیدیاں وہاں پوشیدیاں مریا ہویا ہے یہاں پوشیدیاں اسے نہیں اور وہاں پوشیدیاں وہاں پوشیدیاں چلو بابا لگے چلنایا میں اگا نیک دنگ کو جا رہا چلا جائے تو تُٹدے تُٹدے جی لبابا سفر کرتا تو پینڈ آ گیا پینڈ بابے تھا مونڈے جانے اللہ کے ماجینے اگا کھیڑش علاقے میں جانا سی وہ بابے تھا کہا کہ میرا پینڈ آ گیا ہے کہ میں چلو بابی کارا کہ تُو جن درم جانا جا تیرے سنگ جی دے سما دے نے سما آپ دے بابے نا سوچیا بائی ویکھو اتو دا شام ہوئی کھلو تیئے تو میں یارے نوکاری لے جا پا پردیس سی یہ بچارہ پتہ نہیں کتھ ہو دا ہے تو چلو کو روٹی ٹوکر جتھو میک کھا مہتو تو یہ بھی کھا لائے گا تو رات پاہ رہا ہے دا دماغ بابے دا ویکھو ناکھا جن درم جانا جا میں آپ دے کارنو چلے لیا پھر منڈا جڑا سی بولیا انہاں بابا میں جد جانا چلا جاؤں گا آج دی رات میں تھے یہاں آج دی رات میں تھے یہاں اور سامنے منار مسجد ابھینا پہ کہا ہو انہاں کہا اس منار علی مسجد میں رات رہنا ہی رات میں اند بچ رہنا آج یہاں اس ورے میں چلا جاناں گا ایک میری نصیت یاد راکھ لائیں چیئی انہاں کہا تُو چلے کار تجھے لے کارنو جائے نا تا باہلا دروازہ کھڑکا کے اندر بڑی اندر بڑی انہاں انہاں کہا باہ اوہ پاگڑا کار میرا ہے میں دروازہ کھڑکا ماں آیا یا اوہ میں لانگ جاماں تینوں کی تکلیف بھائی کون ٹھال سکتا مینوں آپ دے کار جانا نا میں کہہ دے کارت نہیں جانا کھڑکا ماں یا نا کھڑکا ماں مجھے لائے وہ نے کہا میری نسیقت یاد راکھنی دروازہ کھڑکا کے بڑی سجنوں کجھے بھی بندہ جائے چاہی آپ دے کار بھی جائے بلکل ضروری دروازہ کھڑکا چاہیے کھڑکاونا تو بغیر اندر نہیں بڑھنا چاہیے کھڑکاونا تو بغیر اندر نہیں بڑھنا چاہیے خیر اوہ جیدہ بابا سینہ انہاں گالو دین دویج رکھی جلے کار پڑیا تو جا گو نیو دروازہ کھڑکا دیتا جلے دروازہ کھڑکایا آتے گو آواز آئی پیو ایتھے کھلو مین اندھی نو جوان کوڑی سی کار اکو ایپ کار انہیں باہد دیتی نکھا پیو ایتھے کھلو جی انہیں پتہ لگا نا بہتو انہیں یعنی اوڑکنے اونا انہیں حگال کہ یہ میں اندر لگنا ہے انہیں نیتے کھو جا دس منٹہ کھو جیے تکی لا بھئی او پنجدہ دہ منٹہ بعد اوٹھی انہیں واہد دیتی نکھا جا وہ اللہ گا تو لنگ جا جیسے میں لنگ گیا کہ وہ انہیں پچھا پیو میں نے ایک گالتہ دا سا ساری عمر لنگ گی تیری میں تیرے کار جمی پڑی سنبیتے جوان ہوگی آئی دے دین تک تو دروازہ نہیں کھڑکایا انہیں پڑی سنبیتے جوان ہوگی پڑی سنبیتے جوان ہوگی انہیں پچھا کہ کوٹر ارمہ کی دسا بہتو انہیں پڑی سنبیتے جیسے میں نے ماندہ سے نال میرے راہ و جلال پہ تو مہنو ہوں انہیں سب پڑی سنبیتے جا در واجہ کرکا انہیں کہ انہیں چنگا کیتا ہے بڑا چنگل کی میں تو نہ دی پیشاں نلکے گے بہتی تیجی تو اوہم ہی اندر لان گیا کیڑی گالپ گری سی یہ انہوں نے چنگی نہیں کیتی تیجنہوں نے اکھا بھی تو دروازہ کھڑکا ہی تو دروازہ کھڑکایا تو میں تو نگا روک جی چاہتا نگا ٹھیک ہے انہوں نے کو غور کو گالو نہ کیتی ہو انہوں نے گالکی کرنی ہو رہا بجی تو ٹرین انا سی لگے آیا را دوائیتا مہینو آدھا پانی آگیا تلنگ لگ گیا تو میں جوٹی لاغ آتھا جی کار لے تو مہینو آدھا جوٹی کو لائی سنے جوٹی لانگ بچو مہینو آدھا میری جوٹی پاگلا نمی جوٹی تلے آلی تو میں گول کار لہما اوٹھے بار نگل کے پیر پھوکے تو پاہ لانگا خیر میں جوٹی لاغ دو لانگ گیا پیر پھوکے پاہ لیتکوڑ پاہ وہ نے کہا پیو میری گال دا گوٹسہ نم کاری تو چوٹھا دے ہو سچا ہے میں نے کہا وہ نے کہا تو جوٹی لائیتا ہے پاہ میں پاہی سو دی پاہنی دے بچو چھلو تہنو کو شای باٹ جاندی یا تنو کچھ باٹ جاندی بکری باٹ جاندی کو کنڈائی باٹ جاندی تو جوٹی پھائی دے نہیں کیسے باستے لائیتا پیرہ دی باستے لائیتا پیرہ دی باستے لائیتا جوٹی لائیتا پھر ایک گالوں دے سچی سی جوٹی تیری گال ہے اگر کو گال ہو رہا انہیں ہاگر لگے آیا تیک جاتا سی اوپے اوڈاندہ سی جانوار پرندے چڑیاں جناور جنہاں اوڈاندہ پیاسی باڑ رہیتا باڑ رہ گڑیا ہے او بے خورجے منڈا مینو آدھا ان پوچ باڑ رہے نکھا دے گے کھانا ہے تو تو کیا کیا مائے کھانوے گالا کی بہتا کچھا ہے پکے گا کھائے گا جس سے پہ سارے بہتا کچھا ہے پکے ہی نہیں دکھاؤں نہ کھلے پچھے ہیں پچھے ہیں گالا گالا پھر پھر اوڈاندہ سچی ہے بھڑی چوٹی ہے ناکی میں اوڈاندہ مونڈا ہے اوڈانے اے سوا سے پچھا ہے بے نو پوچ بے کھانا سوڈا ہے پہلے کھانا ہے پکے گا خ давай جانا وڈاندہ کھانا ہے پہلے کھانا ہے پہلے کھانا ہے مجھ دیا پھر تو کچھا ہے پکے گا پکے گا کر رہے ہیں۔ اس نے احانے کی ش Geoffر میں جانتا ہے۔ اگر وہ اگر بنگی چھل کچھ لیا ہے تو کچھ میں جانتا ہے کہ完了 کوئی پتر تędzie ہوتے سے Atlanta تو کچھ گئے۔ اگر وہ ع diet کی آسکت اچھی لیا شک لیا ہےم وہ اس هو شتر ہے۔ اوہ کہ پتر کے لئے ، اس نے اور چلے کیا کیا تھا ہمتے ہیں وہ کہا تو کیا تھا optimizing ہے اور کوئی نہیں ہے ایک مجھے ہوا کہ ائسا بھیئے نہ کھڑکائیں تو وہ انتے ہیں کہ میں میں کودھا چھاکایا آیا وہ اٹھاGetہ کا اگا پتہ ہے کہ وہ کچھ در میں گیا ہے مونڈا وہ ائسا میں آیا ہے میں ہشتا ہے وہ اپنے مسئلہ منا رہنا ہے وہ انتا ہر رات رہنا ہے وہ اٹھا ہے واقع ہو وہ ائسا دی دارے اور یا ہیا ہے وہ ائسا ہے جی تو اجازت دے میں پیون پوچھ دی پیر تحییر جی تو اجازت دے میں وہ پردیسی بجائرہ منڈا پتہ نہیں کتھ ہوتا ہے کھرون کو روٹی دے کر نہ دے کہ جی تو اجازت دے میں تو میں کو روٹی پکا دیا یا پہنگی پکا دی یہ کھال ہوگی تیرا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جی پکا دیا انہوں نے جناب مرگا پکا دیا لڑکی نے پیونو اکھا بھی انہوں نے زیبا کر دے انہوں نے زیبا کر دے تا دی بنا بنو کو جناب علی انہوں نے سالن چنگا ری جلا پکایا تو روٹیاں پکایاں چودہ روٹیاں پکایاں سجنوں چودہ تو چنگا بابا کولا اڈا ہلا لائے گے نا وہ سالن دا کنڈہ تکر شوروہ کرتا دے بوٹیاں بابا اٹھ پائے تو ہونے گوانڈرنے لے چلی گئی جلی جواز دیتی بھی مسی اور میرا دوسرا گوٹی دیا کٹا دیا تکر شوروہ کرتا دیا تو کھو میں بار میں کوریاں توہ دیریں گے تیرا دار کوئی نہیں تو تکر بھی آیا مینو چرا شرمہ دیتا روٹی لے جا سالانی مسئیدی اور جی وچے منارہ دیا وہ دویجے کمونڈا بیٹھای کو پردیش بیچارہ دیا وہ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیا نیا روٹی انہوں نے کہا تو میرا ایک سنیا بھی لے انہوں نے کہا کیڑا انہوں نے کہا سنیا میرا اے انہوں اے گلک ہی میں چننو ہی چود میں چتارے بیش مار دریا کنڈہ تک سجنو ایک بجارت نہیں بجارت نہیں صرف پتہ کرنا ہے بھائی ان دا اکل دماغ کنہ کو کم کردہ ہے یہ بجارت ہے انہوں نے سنیا پی دین دیئے انہوں نے کہا کی بھی چننو چود میں تارے بیش مار دریا کنڈہتا کہ اے لہے جا روٹی دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے روٹی پڑا کے آپ کوڑی اندر باڑی کارنوں تو مگرو جیڑی گوانڈہن سی انہوں نے سوچیا کہ ایک دا مونڈہ ہے تو کنہ کو کھا لائے گا اہینہ روٹیاں آتے ہیں انہوں نے کھا لائے گا وہ مانتی کہ آپ کو کارنہ گئی اد دا سال لائے گا تو اد دیا روٹیاں ہوں نے کارچہ رکھیں تو باڑی ادھا لائے گی جیلے وہ مسیدہ پہنچی جا کہ وہ آج دیتے ہیں کنہ مونڈہ ہے گا پر دے سی وہ مونڈہ آدھروں نے کہاں جی میں بیٹھا انہوں نے کہاں کھا کھا روٹی تری آئیے پھرانے کرو تے لیلا تو کھا لائے گا انہوں نے روٹی پھاڑ لائے گا interested انہوں نے کہاں کھا گالسر میری جنہیں روٹی پیجی ہیں انہوں نے ایک سنیا بھی پیجی ہیں انہوں نے کہاں کھاڑا سا جسراں انہوں نے آکھا حس inevit انہوں نے کہاں کھا کر کھاپاڑا ہمیں انہوں نے کہا کہ چندھو چودھویں تارے بیش مار تدریہ کنڈا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بے جا لو جی وہ مائی کول بے گئی تو وہ منڈا روٹی کھان لگتا ہے جیلے روٹی کھانا کہ انہوں نے فارگ ہویا تو انہوں نے کہا لائے ماسی اب برطن لیلا کہ لے جا جنہوں نے روٹی دے کے پیجیا ہے جیلے 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 روٹی دے کے پیجیا ہے وہ یہاں کوئی گال نہیں کرتا تھا۔ روٹیوں نے کھا گیا تو پانڈے میں نے دیکھتا تھا۔ ایک اسے مالا جندا ستا تھا۔ وہاں جانتا ہوتا تھا۔ چنہ ستویں۔ تو تارا کوئی کوئی دریات سلے۔ آیا گالو کرتا تھا۔ وہ نے کہتی ہے۔ وہ میں نے اسے دس کے لئے ادیاں روٹیاں، پوکتے۔ دائیں؟ میں نے اسے دیمان سمجھا ہوتا ہے۔ نالت تیری بنگار کردی تیری بوتی کردی تیر نالت اٹھا تو میں تو بدنامی بھی لانی ہے منت جننا کو دلتا بسار دیں گی جا کے انہا ہای غالت ہونا مرے کارسالنا روٹیں گا ہور بھی پیائے تیری میں ہور دیں گی پر لیکن میں میں سنیا پر ملدا ہے بی ادھی ہاں تھی کار رات دیں گی صحیح سی غالکار دیں گی کوئی لوگ آئی نہیں ہور لے لی مانے جا بھی میں باقی ادھا کے دے سکھے گئے کار رہا دیں گے جا کہ رائے کے دے سکھے گئے وہ سے لو مان گئے انہیں آکھا میں سوچا ہے بھائی وہ مونڈا کلا کار رہا ہے کہ انہیں کو سارا راشن کھا جانا ہے انہا راشن تو چلو میں ادھا کار رہا کھلی نہیں ہے وہ ادھا سالنا تو ادھین روپیاں کار رہا کھلی انہیں نے کہا ٹھیک ہے مرسچا تھا ہویا نہ ہو لو جی اوہ لڑکی نے کوئی ہور سالنا لٹیوں نے دیتا لائے لہا ہور لیلا پھر انہیں پیوڑا لگتی انہیں پیوڑ میرنی گال سنلا بھائی میں جوان ہو گئی ہے تیرے کار بیٹھے انہیں نے دس میری شادی تو کرنی ہے یا میں نے ساری زندگی میں بٹھائی رکھنے انہیں نے کہا شادی دا بچا تیرے کارنی ہے انہیں نے کہا شادی کرنی ہے کہ اوہ سنگرنل کرنی ہے انہوں نے کار بلا انہیں نے آگا پی چھپوچھا اس نے کہا۔ اس نے کہا۔ وہ جائے۔ وہ کہا۔ ڈیوان جیسے تھے۔ وہ جوان بہترین تھے۔ وہ مجھے پتہ سولہ سال تھے۔ وہ ستہارہ سال تھے۔ وہ تیرے ہونے جوڑی کو نہیں۔ کیوں کہ وہ شادی ہو سکتی؟ وہ کہا۔ وہ کہا۔ وہ کامیت پر دماغ میں لیا۔ وہ کہا۔ تیری عمر ساٹھ ستر سال ہو بھی تیرے دماغ دا تلکھا کون دا فرق ہے بڑڈے نو کی کرنا ہے دیکھنا صرف دماغ دے اکل ہے تینو این ہی اوش نئی میں میری جوتی جیڑی تلے آلئی ہے مدہ یہ خراب ہو جائے سنے پانی چکڑ چو بلنگنا ہے جوتی لا کے چکڑ چو بلنگنا ہے بچے تھلکتنو بشایب آجتا وہ تینو مات پہ دیندہ جوتی لا 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 تیرے دماغ دا زیادہ ہے ایسے درہا ساریاں گلہ میں سنگیاں ان دا دماغ آدھر ہے ان بولا خیر و بابے نے اوہ منڈے نو جا آگے تے کار لائنا جلے کار لائنا تو لڑکی جیڑی سی اجے بھی ان دا تیجربہ لگے کرنا جیڑی گال کرے ان دا جواب دے جیڑی گال کرے ان دا جواب ایسا دے بھائیو موت مین ہوگی واقعی دنا تے اکل ماندے ان دے کوئی شک نہیں پھر انہا پچھا میں تیرے کار گاڑ گئتے درس سے ابھی پھلانے لاکے جکو پینڈ دے درس سے اوہ سوڑت ہو دے انہا کہا جا آسی تے ان رشتہ دیتا ہے بھائی باب اکھا تے جا گا آدھے ماں پہ انہا لیا آدھے دن دوں رکھو دے شادی کار لو جیوہ مونڈا جڑا سی اوہ سوڑتھو چلیا آدھے وطن دے گیا آدھے ماں پہ انہا جا کے آدھے ماں پہ انہا جا کے اکھا بی ایسرا میں رشتہ لاب بایاں تو میری شادی کرو انہیں آگای چھے کونی رشتے اے گے تھوڑے رشتے نہیں چھے کچھے بھائید پان دے جا تو رشتہ لاب بھائید انہیں گارسوں پہ رشتے دارانے اکل دماغ جڑے وہ اپو اپ دوندہ ہے جڑا رشتہ میں لاب بکیا ہے وہ ہے تا اکل ماند وہ میں جنہیں پانتے دور ہے وہ یہ لینا ہے لاب بھائید وہ چڑے جا کے مئے جو نہ رکھا 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 سجنو اکل تا دماغ جڑا اے 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 ربراسط نہیں ہوں اکل کے اے ربراسط چھے نہیں ہوں اللہ تعالی جنہوں دے میں چھوٹا ہوئے چاہے بڑھا ہوئے اکل دے میں اللہ دے دا جنہوں دے میں اکل نال گال کرنی سمجھ کے سوچ پہ اکی ہے تاکی ہے تاکہ تاکام ہوں ہمیں نہیں گال کرتے ہیں دے میں دے میں دے پرے پچھے چہتانے پہنچ بہند دے پہنچ بہند دے پرے نال گال کرتے ہیں دنہا بندے وہ عقل نال کام کرتے ہیں۔ چوریاں نبض دے ہیں۔ دماغ نال کام کرتے ہیں۔ اکل جیڈیے وہاں دے ہیں میں سب نال بڑھنے ہیں جو اتشاہ محسو کرتے ہیں۔ اکل جیڈیے سب تو بڑھنے ہیں۔ جن دیوجہ اکل ہے وہ بندے نوکی سکتے ہیں دلوای کروں گے۔ دماغ نال تے اکل نال بندے نکل جاندے ہیں۔ سجنوں میری یہ کہانی ایتھے ختم ہوئی۔ دوستان دے بڑی پسند آوے گی۔ بڑی میندے شروع تو لے کے آخر تک سنا کرو۔ سجنہ دوستان دے بیلیاں کے بھی شیر کیتا کرو۔ میری ہار کہانی سننو واسطے میں بار بار لوکانوں دوستان آن دا رہنا۔ میرا چینل سبکرائب کر کے کینٹی یون کرو۔ تاکہ پاکستان دے ٹیم دے مطابق شام نو ست وجے میں سجنہ دے حادر ہونا۔ تے نمی تو نمی گال روزانہ تاجی ہوتی ہے۔ تے ہونے شرافت علی رحمانی نو اجازت دےو۔ زندگی رئی سجنہ دکال شام نو ست وجے پیر ملاقات ہوئے گی۔ سلام علیکم پاکستان زندہ بات۔